اسلام علیکم ہیلو ویور کیسے ہیں آپ دوستو آج میں محبوب نرسری میں مجود ہوں اور یہ دنان بھائی ہیں جو نرسری کے مالک ہیں تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ نرسری کا کاروبار کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے اور اگر کوئی دوست بے روزگار ہے تو وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو دنان بھائی سے مشورہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کاروبار شروع کیا اور کیا ان کو انکم ہے اور اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ رہنمائی بھی کریں گے اور ہر طرح سے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اسلام علیکم ادنان بھائی کیا حال ہے ادنان بھائی آپ کو کتنی دیر ہو گئی یہ نرسری کرتے ہوئے مجھے تقریباً بھائی پانچ سال ہو گئے نرسری کرتے ہوئے اور زیادہ تر چیزیں ہم خود ہی اگراتے ہیں اور خود ہی کرا کے سیل کرتے ہیں تو سیل اچھی ہو جاتی ہے بہترین سیل ہے یہ بس تھوڑی محنت کا کام ہے تو بقایا اس میں کسی چیز انکم کی کمی نہیں ہے تو یہ زمین آپ کی آپ نہیں ہے یا آپ نے ٹھیکے پہ لی نہیں یہ زمین میں نے لی ہوئی ہے ٹھیکے پہ ٹھیکے پہ لے کے تو اس میں میں کام کر رہا ہوں لیکن الحمدلہ جب فروری کا مہینہ آتا ہے تو فروری کے ایک مہینے میں ہی اس کا ٹھیکہ بھی نکل جاتا ہے اور پورے سال کی پھر بچت ہی بات جاتی ہے وہ پورے سال میں جو بھی آنا ہے نا وہ آپ کو ہی آنا ہے اگر آپ کو روزانہ کا تین ہزار آگیا ہے دو زار آگیا ہے پانچ ہزار آگیا ہے پھر آگے سامن میں کام بڑا اچھا اس کا چلتا ہے تو اس میں بھی آپ کی انکم اس میں اچھی ہوتی رہتی ہے مطلب آپ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیزن ہوتا ہے بہار کا تو تب یہ ٹھیکہ بھی نکل آتا ہے زمین کا اور پودوں کا خرچہ وغیرہ بھی نکل آتا ہے جب سیزن ہوتا ہے نا تو سیزن اس کے دو ہوتے ہیں ایک جنوری سے لے کے اور مارچ کے اینٹ آتا ہے اور ایک سامن سے لے کے آگے نومبر کے اینٹ آتا ہے تو ان میں اچھی خاصی سیل ہو جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں نا ہم ٹھیکہ نکال کے کوئی لاکھ لاکھ رپیہ اس سے علاقہ جمع کر سکتے ہیں باقی روٹین دو تین ازار پہ ہے وہ آپ کو ڈیلی آتا ہی رہے گا تو یہ ایک دفعہ لگانے ہیں باقی سسٹم چلتا رہے گا لگانے آپ نے اسی طرح ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ایک بیڈ بنا ہوا ہے پورا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے تھیلی برواہ لے نہیں ہے ایسے جیسے ہم نے یہ تھیلی برواہی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تھیلی جب آپ نے برواہ لی ہے تو آپ نے اس میں کلم لگا جائے ٹھیک ہے یہ کلم میں آپ کا پودا تیار ہو جائے گا یعنی کہ جو گلاب کی ٹینیاں ہیں وہ لگاتے ہیں اچھا یہ لگانے کا کون سے دن ہوتے ہیں یہ لگانے کا نا دسمبر کی داس ڈیٹ سے لے کے پچیس دسمبر تک آپ جیسے لگائیں گے ویسے کا ویسے اس میں ناغہ بالکل نہیں آئے گا اگر آپ اس سے لیٹ لگائیں گے پھر کچھ چلیں گے کچھ نہیں چلیں گے لیکن اگر داس دسمبر سے لے کے پچیس دسمبر تک لگا دیں گے نا تو یہ بڑا بہترین چلے گا اور نوے دن میں یہ مکمل تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ایک ہزار تھیلی برواینہ تو اس پر خرچہ آتا ہے آٹھ سو روپے آر تھیلی سمیت مزدوری سمیت ٹھیک ہے تو ہزار روپے میں اگر آپ لگا لیں کہ آپ کے آپ نے کلم لگا کے پندرہ سو میں بھی آپ کا ہزار پودا تیار ہو گیا ہے تو آپ بیچیں گے کتنے کا جیسے یہ آپ ایک پودا ہے یہ آپ کتنے کے پودا ہے اس کا بھی سیر کر رہے ہیں جب یہ اس سے چھوٹا تھا تو دس کا بھی کر رہے تھے لیکن اب جیسے جیسے اس کا ٹائم گزرتا جائے گا بڑا بڑا ہوتا جائے گا سامن میں یہی پودا پچاس سے ساٹھ روپے کا اسی پوزیشن میں اسی تھیلی میں ہی یہ پچاس سے ساٹھ روپے کا سیر ہوگا بس یہ تھیلیوں میں آپ نے مٹی ڈالنی ہے اور ٹانیاں لگا دنی اور ٹانی کا بس یہ کیا رکھنے آپ نے کلم کہا کہ اس کے اوپر دو آنکھیں ہوں تقریبا یہ اس سائز کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ پہ لگا لیں کہ چھے انچ کی ہونی چاہیے چھے سے ساتھ انچ کی کلم ہونی چاہیے ایک کلم ہونی چاہیے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ دسمبر کے مہینے میں پندرہ دن اس کا اچھا ٹائم ہوتا ہے دب آپ لگائیں اور اس میں یہ پریشانی نہیں ہوتی گلاب آپ جتنا بھی تیار کر لیں وہ آپ کا سیل سو فیصد ہو جائے گا اس میں پریشانی نہیں ہے اگر یہ آپ کو تیار کر کے تین سے ساڑھے تین رپے میں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بقایا آپ کی اس میں پرافیل گلاب کے علاوہ اور کیا آپ نے لگایا گلاب کے علاوہ اور بھی چیزیں لگائی ہیں یہ اب رات کی رانی لگائی ہے اس کی بھی کلم لگتی ہے لیکن اس کی کلم لگتی ہے فرغری میں یہ دیکھیں جیسے کلم لگائی ہے جیسے پھوٹ کرتی ہے پھول اس پہ ساتھ ہی آجاتے ہیں یہ رات کی رانی لگی ہے یہ بھی آپ نے دھیلیوں میں ٹین یہیں لگائی ہیں جی جی بالکل کٹنگ کر کے اس کی بھی ہم نے کلم ہی لگائی ہے یہ بھی اس کلم کا سائز وہی ہے اس کلم کا بھی سائز ہے کلم جو بھی آپ نے لگانی ہے چھے سے ساتھ ان کی ہو یہ بھی فوری چل پڑتی ہے یہ بھی نوے دن میں مکمل تیار ہو جاتی ہے نوے دن اس کا مکمل ٹائم ہوتا ہے نوے دنوں میں یہ پورا پودا بن جاتا ہے اور پچاس سے ساٹھ رپے میں سیل ہونے کے قابل بن جاتا ہے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کر لیں کہ اس کو ایک چھوٹے یا بڑے گملے میں لگا لیں تو اس سے آپ کی سیل بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو اس کی انکم بھی زیادہ آئے گی اگر پہلی میں سیل کرنا چاہیں اس میں بھی پچاس سے ساٹھ رپے کا پودا بن جائے یہ سٹارڈ میں جیسے ہے تو اس وقت اس کی قیمت کتنی ہے یہ جب ہم لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد ایک مہینے بعد یہ پندرہ سے بینس رپے میں سیل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا ریک بڑھتا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے انگور کی بیل لگائی ہے چلیں وہ بھی دکھا دیں ہلو ویور یہ انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 295 سی ورائٹی لگائی ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ سو فیصے شرطی ہے انگور کی آپ جونسی کلم لگائیں گے وہی ورائٹی آگے آپ کو ملے گی اگر آپ گولے کی لگاتے ہیں گولہ ملے گا اگر آپ دوسرے دانے والے کی لگاتے ہیں تو وہ ملے گا تو اس میں ہم نے یہ لگائی ہے تو یہ پودہ اس لئے آسے قیمتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو تیار کر لی گیا ہے تو اس کو ہم چھوٹی گملی یا گملے میں ڈال کے آسانی سے دو سو ڈائیسو تک بیج سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ورائٹی بھی گرنٹی والی آتے ہیں اس کے بعد ادران بھائی یہ آگے یہ اس کے آگے ہم نے انار لگایا ہے یہ کنداری انار ہے اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو سال میں دو بار لگتا ہے گرمی میں بھی لگتا ہے سردی میں بھی لگتا ہے اور ریڈ ڈی انار لگیں گے یہ صدہ بار ہوتا ہے یعنی کہ آپ لگا لیں کہ بارہ مہینے چلنے والا گیا ٹھیک ہے تو اس کے آگے ہم نے یہ یو فوربیا لگایا ہے اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں یہ اس کی کلم لگتی ہے مارچ میں یہ آج سے تقریباً آر دس دن ہو گئے ہیں اس کو لگائے ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی یہ پندرہ بیس دن تک یہ پتے نکالنے اوپر شروع کر دے گی تو اس کو پھول لگتے ہیں چھوٹ سوٹے بڑے کچھ سی رہتے ہیں پکا پودہ بارہ مہینے چلنے والا اور سیل ہونے والا ہے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائی ہے پانڈا فائٹس ہے اس کی کٹنگ کر کے بانسائی بھی بنتی ہے اگر تو ہم تھیلی میں سیل کرنا چاہے سیل کے لئے آج سے دیکھیں تو سیل بھی اس کی اچھی ہے اور پہلی میں یہ پچیس تیس کا پودہ آپ کا سیل ہو جاتا ہے پہلی میں آپ کوئی بھی برائیٹی اپنی تیار کر لیں اس پہ صرف خرچہ آپ کا دو سے تین روپے آئے گا ٹوٹل اس کے تیار ہونے تاک تو پھر اب جیسے بڑھتا جائے گا ویسے اس کی سیل بھی بڑھتا جائے گی یہ پیچھے ہم نے لیمن گراس لگایا یہ لیمن گراس کا ایک پودہ گراس پیچھے لگا دیں یہ لیمن گراس ہے لیمن گراس کا اگر ایک پودہ آپ کو کٹھا لگا دیں تو یہ تقریبا ایک سال میں بہت زیادہ بچے ساتھ دے دے گا لیمن گراس یہ جو جس کا کعوہ بنتا ہے جی جی پلت ہو جیسے پشاوری کعوہ بلو اچھا یہ تو لیمن گراس ہے اور وہ کیا ہے اس کے آگے یہ نہیں یہ سینٹر میں یہ نہیں یہ والے جو ہیں یہ لیمن گراس ہے اچھا یہ بھی لیمن گراس ہے یہ بھی لیمن گراس ہے نہیں یہ رات کی رانیا وائٹ کلر کی اس کو سفید پودہ لگیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک بڑا اچھا پودہ ہے گلے چین کا اس کی کلم کٹنگ کر کے لگائیں اکثر آپ نے جگہ پہ لگے یہ دیکھے بھی ہوں گے ان کو پودہ بڑے اچھے لگتے ہیں کشبو والے وائٹ اور پنگ کلر کے یہ صدا بار پودہ ہے بارہ مہینے چلنے والا اور یہ اس کے آگے ہم نے لگایا ہے توت یہ چھاؤں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کو لگا کے پیمند کر کے آگے دوسرا بھی تیار کیا جا سکتا ہے یہ توت کی بھی آپ نے کلم لگائی ہے کلم ہی لگائی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ان میں نازہ نہیں آتا ہے اگر آپ نے ہزار لگائی ہے تو ساڑھے نو سو تقریباً اس میں نکل ہی آئے کہ پیچاس اگر آپ کی خراب بھی ہو جائے تو اس سے آگے کچھ اور چیزیں لگائی ہیں کچھ کٹھی پدیلیوں بغیرہ وہ بھی آپ کو بتاہتے ہیں اس طرح کر کے آپ شاپروں میں مٹی ڈال لیتے ہیں پہلے یہ پورا بیٹ تیار کر لیتے ہیں پھر اس کو پانی لگاتے ہیں پانی لگا کے اس کو بارہ گھنٹے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں خالی ایسے پانی لگا کے خالی چھوڑ دیتے ہیں اگر تو ہم نے اس پہ بیج لگانا ہے تو اس پہ بیج اوپر بیج اس کے پھینکے اور اوپر سے مٹی کا چھٹا دے دیتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاپر کی تھیلی ہے تو اس کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم شاپر کے اندر مٹی ڈال کے تو اس طرح کر کے انہیں لگا دیتے ہیں بعد میں اس کو پانی لگاتے ہیں پانی لگانے کے بعد اس میں کلمیں لگا دیتے ہیں تو وہ اوپنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پروفٹیگل کام ہے ایک دفعہ آپ نے زمین اگر آپ کے پاس اپنی ہے تو آپ اپنی زمین میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تو آپ ٹھیکے پر لے لیں کسی بھی روڑ کے کنارے آپ کھے پر لے کر تو نرسری کا کام آپ شروع کر سکتے ہیں اگر کوئی دوست بے روزگار ہے تو وہ یہ کام شروع کر کے تو اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہے اور بے روزگاری کو ختم کر سکتا ہے پنیری لگائی ہے ساتھ یہ نیاز گو کی پنیری ہے اچھا پودہ سیل ہونے والا اس کا بیج لگا کے اوپر صرف بل کا چھٹا دے دیں ہلکا پانی اسے لگانا ہے جو بڑا بہترین جو دے گا اچھا یہ بڑے ہو گئے ہیں پودے اور یہ چھوٹے ہیں یہ پنیری ہے اس کو اب ہم علاق علاق کر کے تھیلیوں میں شفٹ کر دیں گے تو یہ پھر تھیلی میں ہی سیل ہوتا رہ گا یہ اس کے ساتھ ایک ہم نے بیل لگائی ہے اس کو پنک کلر کے پھون لگتے ہیں بڑے زبردست تو یہ اگر آپ کو سدہ بات چلنے والا پودے چھیک ہے تو اس کے علاوہ اور آگے شیزیں لگائی ہیں وہ بھی آپ یہ ہم نے سنچیر کے پتے کا پودے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی تھیلیوں میں لگائے ہوئے ہیں یہ انڈور پودے بھی چال جاتا ہے اگر اس کو کوئی روم میں بھی رکھنا چاہے تو یہ ادھر بھی چل جاتا ہے یہ بھی کلم لگی ہے جی اس کی بھی کلم لگا کے لیکن اس کو تیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لگا کے اس کے اوپر شاپر دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے پندرہ دن بعد وہ شاپر اتار دیں تو یہ بڑا پی کور کرنا پڑتا ہے اس کو ہاں جی اس کو کور کرنا پڑتا ہے تو اس کے آگے کونوں بغیرہ لگائی ہے پلکن لگائی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پلکن کی ہیں بڑے پودے یہ ہم نے تھیلی میں سے تھیار کر کے ادھر زمین میں لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے تو جب زمین میں لگ گیا تو اب ان کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے یہ پودوں کا نام کیا ہے بھئی ان کا نام ہے پلکن یہ سائے والا پود ہے اور جنگلاتی طور پر بھی لگنے والا پود ہے اچھا سہل ہونے والا پود ہے اس کی بھی کلم ہی لگتی ہے اور اس کی کلم لگ جاتی ہے تقریباً فروری کے انڈ میں اور مارچ کے پندرہ تاپے ابھی ہم نے تازہ ہی لگائی ہے تو وہ آنکھیں بنا رہی ہے تو انشاءاللہ تقریباً اس کے علاوہ بڑے پودے بھی آپ کے پاس ہو کریں اس کے علاوہ اور بھی کافی قسم کے پودے ہیں کونوں ہیں فیکسیں ہیں پلکن ہیں لیوک ہیں شکوک ہیں اور گونسائیں وغیرہ ہیں تو وہ امیدر ہی یہ آدھا چیزیں تیار کرتے ہیں پھر آگے شفٹ کلم سفیدہ وغیرہ بھی ادھر ہی لگاتے ہیں کیکر بھی ادھر ہی لگاتے ہیں ان کی پنیری لگا کے ان کو آپ الاغ الاغ کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ سفیدہ مثال کے طور پر پچاس ہزار بھی سیزن میں تیار کر لینا تو آپ کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ سیل نہیں ہوگا وہ آپ کا ٹکٹ کی طرح سیل ہو جائے گا یہ رکنے والی چیزیں جتنی بھی ورائیٹی آپ تیار کر لیں وہ آپ کی سو فیصد سیل ہو جائے گی اب ہم نے لگایا تھا دس ہزار گلاب اس بار تو دس ہزار میں سے تقریبا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دو اور تین مہینے کے لگانے کے درمیان میں اسے ہم نے تین ہزار سے پینتی سو سیل بھی کر لی گیا ہے جو ہم نے پندرہ رپے پہ بھی سیل کیا ہے بیس پہ بھی کیا ہے اب ہم تیس رپے کا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا اس کی کھیمت بڑھتی جائے گی ان کا سیل ہونے کا کوئی پرابلم نہیں اس کے آگے جامن ایلو ویرہ وہ بھی آپ کو تکاک دیں جامن کا پودے ہیں یہ بھی کلم لگی نہیں اس کی کلم نہیں اس کا بیج ہی لگتا ہے جامن کا بیج لگتا ہے وہ لگا دیں یہ بھی سو فیصد ہی چلتا ہے اس کا بھی مرنے والا کوئی نظام نہیں ہے یہ ایلو ویرہ یہ ساتھ بچے دیتی ہے ساتھ بچے دیتی ہے تو یہ اس کے بچے آپ الاغ لاغ نکال کے تو یہ آپ الاغ لگا سکتے ہیں لیکن اس کو ایک چیز کا اس کا خیار رکھنا ہے اس کو پانی بہت ہی کم دینا پڑتا ہے پانی اس میں اپنا بھی ہوتا ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو پھر یہ اس کے جلنے کا بھی خطر ہے اس کے علاوہ آگے لال جاڑی کی کلم لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ ابھی اس دن پہلے ہی لگائی ہے تو نکالنا شروع ہوگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس نے بھی آنکھیں بنانی شروع کرتی ہیں ٹھیک ہے چلنا شروع ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کلم لگائی ہوئی ہے تو اب لگانے کے کتنے دنوں کے بعد یہ پورنہ بیس دن کے بعد یہ اتنے اتنے پودے نکلنے شروع ہوگئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کونو لگائی ہوئی ہے کونو تو یہ بے حادی سیل ہونے والا فودہ ہے نا جتنا بھی تیار کرنے پارکوں میں کلونیوں میں یہ بار وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ تعداد سے بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھیلی میں تیار ہے پھر بھی آپ کی سیل اگر آپ اس کو زمین میں لگا لیں یہ قد میں بنا کے آپ یہی فودہ بڑی جلدی تیار ہوتا ہے ایک سال بعد آپ دو سو ڈائیسو کا بھی اتر سے سیل کر سکتے ہیں اگر تھیلی میں لگائی رکھیں تو وہ آپ کی مددی ہے اس کی بھی کٹنگ اوپر سے لے کے کمپل جس کو بولتے ہیں کمپل لگا کے اوپر سے شاپر کے ساتھ اس کو باندھ کر دیں تو پندرہ دن بعد شاپر اتارے ہیں اس کا رزلٹ بھی سو فیصد ہی ہوگا نوے سے پچانوے فیصد چلتا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹروفے کی کلم لگائی ہے وہ کھولوں والا فودہ ہے گملے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ تیلی میں بھی سیل کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ہی تیار ہے تقریباً پندرہ دن پہلے لگایا ابھی نکلنا شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم نے ایک بلیک کلر کا انگور لگایا جو سو سی سے گرنٹی والا ہے وہ کام پہ جو ہے وہ ادھر آ کے دیکھیں یہ لگا ہوا ہے پندرہ دن پہلے یہ لگایا ہے ابھی یہ نکلنا شروع ہو گیا کوٹہ چاہ ہم نے اس کی کلم مگوائی تھی تو یہ پانچ رپے کی کلم ہمیں ادھر سے آئی ہے ٹھیک ہے تو پکایا تھیلی پہ تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کتنا خرچہ ہے ہزار تھیلی پہ لگا لیں ہزار پہ آئی کرچہ ہے بلیک انگور ہے یہ جی یہ بلیک انگور ہے تو یہ ہم تھیلی میں ہی سو رپے کا سیل کرتے ہیں یہ کوئٹہ سے آپ نے مگوا ہے اس کا یہ اس کو کوئی موسم کا تو نہیں اس پہ اثرات پڑتے ہیں موسم کا اثرات یہ یہ فقتہ پہتا ہے بارہ مینے چلنے والا لیکن یہ ہے کہ اس کو لگانے کے لئے اس کا ٹائم جو ہے نا وہ اس کا ٹائم فروری کے انڈ میں ہے اس میں آپ جیسے لگائیں گے کیونکہ کوئٹہ میں ذرا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے سب ہی ہوتی آپ نے ادھر گرم نہیں ہوتی پنجاب ہی ہاں وہاں پہ تو اور ٹائمنگ پہ بھی لگ سکتی ہے اگر ہم نے ادھر پنجاب میں لگانی ہے تو یہ فروری کے انڈ میں لگا دیں اور تقریباً مارچ کے پانچ ڈیٹھ تک یہ آپ لگا سکتے ہیں اچھا دنان بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے پودے دکھائیں ہیں تو بے شمار آپ کے پاس پودے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دوست بے روزگار ہے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے آج کل حالات کس طرح سے ہیں بے روزگاری ہے تو عوام بہت پریشان ہے تو اگر کوئی دوست فارق بیٹھا ہے تو یہ نرسری کا کام شروع کرنا چاہتا ہے یہ صرف اس میں میند کی زیادہ ضرورت ہے بقایا کام اس میں یہ ہے کہ کام آپ کا اچھا چل جائے گا کام کی سے پرابلم نہیں ہے روڈ پہ کہیں پہ بھی جگہ لے کے کہیں پہ بھی جگہ لے کے آپ خود سے ہی تیار کرنا شروع کر دیں تو اگر آپ اس پہ ایک لاکھ روپے انویسٹ کر دیں گے نا تھیلی پہ اور اپنی کلم بغیرہ لگانے پہ خود محنت کر کے لگاتے رہیں وہی آپ لگا لیں اگر ایک لاکھ تھیلی پہ آپ نے تیار کر لی ہے نا تو آپ کا ایک لاکھ روپے اس پہ خرچہ آئے گا اگر آپ دس روپے کے بھی فار اگزیمپل دیتے ہیں دس روپے تو ایسے ہے جیسے فری دینے والا ایساہب ہے تو وہ دس لاکھ روپے کی ہے نوے دن اس کا پروسس ہوتا ہے تیار کرنے کا ٹھیک ہے نوے دن میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ آپ بہت ہی پرافٹیبل کام ہے اگر آپ محنت کے ساتھ کر لیں تو یہ تو عدنان بھائی یہ کام سے کام کتنی جگہ ہو تو یہ کام شروع ہے یہ ہم تھوڑی جگہ پہ بھی کر ساتے دوک نال سے لے کے ایک اکٹ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی ہم نے پہلے تو دوک نال سے شروع کیا تھا اب ہم نے ڈیڑ اکٹ پہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ کام ٹھیک ہے جیسے جیسے بندے کا تجربہ بڑھتا جائے گا ویسے آپ اس کو بڑھاتے جائیں باہر سے پھر آپ کو پیسہ ڈال لیں کہ اس میں پریشانی نہیں ہے آپ نے خود ہی کٹنگ کرنی ہے خود ہی لگانی ہے خود ہی اس کو تیار کرنا اس میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے باقی یہ جو تھیلیوں میں مٹی بغیرہ ڈالنے یہ تو مزدور مل جاتا ہوگا بھائی وہ تو مل جاتا ہے نا وہ آپ کو سات سو روپے میں بار دے گا ہزار تھیلی ٹھیک ہے تو کٹنگ کر کے آپ خود لگا لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایک روپے میں تھیلی پڑ جائے گی لاک تھیلی ایک لاک روپے میں تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ اگر دس روپے کی تو ہم ویسے سیل نہیں کرتے کوئی بھی تھیلی اگر سفیدہ بھی لگا ہوا ہے تو وہ بھی ہم پندرہ سے بیس روپے کا سیل کرتے ہیں تو بقایا جو پکے پودے ہیں وہ تو جیسے گملی میں ڈال دیں یا ویسے تھیلی میں جیسے بڑھتا جائے گا اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا تو اچھا کام ہے آپ اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اچھا دنان بھائی یہ محبوب نرسری اس کا نام ہے اور اس کا ڈریس ہے فیصلہ بار روڑ بار یہ اپنا علو والی منڈی نیر کا پل کر آس کریں تو لیفٹ سیڈ پہ یہ اپنا نرسری ہے تو اس کے علاوہ دنان بھائی اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ اپنا بول کا نمبر بتا دیں جی لکھنے زیرو تین سو اٹھانوے اکتر ایک سو ست بنجا یہ میرا نمبر ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیں زیرو تین سو اٹھانوے اکتر ایک سو ست بنجا یہ میرا نمبر ہے تو آپ جب مرضی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ دنان بھائی تھے جن سے میں نے آپ جن سے آپ کی بات کروائی اور انہوں نے اپنی نرسری کا وزٹ کروایا اور انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دیا موبیل نمبر ان کو آپ ملنا چاہتے ہیں تو اکاڑا فیصلہ پاس روڑ پر علو والی منڈی کے بالکل سار نیر کا پل جیسے آپ بڑی نیر کراز کریں گے تو لیفٹ سیڈ پر پہلے علو والی منڈی آتی ہے اس کے بعد یہ محبوب نرسری ہے تو اس کے بعد ان سے آپ مل سکتے ہیں اور خون ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں ان سے کوئی مشورہ لینا ہے یا کوئی بھی آپ سو آلات کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ پودے خریدنا چاہتے ہیں تو پودے بھی خریدنا چاہتے ہیں تو نہیاتی کم ریٹ پر ان سے ہر قسم کا پودا مل جاتا ہے یہ ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نرسری کا ان کا ویو ہے تو اچھے بندے ہیں اور آپ کو اچھی اچھے طریقے سے گاڑ کریں گے اور اس کے کے علاوہ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اس طرح کر کے یہ خدائی کر کے تو اس کے اندر تھیلیاں لگا جاتے ہیں سب سے پہلے بیٹ ایسے تھیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر اس میں تھیلی براتے ہیں ٹھیک ہے پھر کئی چیز کا کلم کا موسم ہے کلم لگاتے ہیں بیج کا موسم میں بیج لگاتے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرت پر جاتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہم وہی چیز لگاتے جاتے ہیں بارہ مہینے پورا سال ہی کوئی چیز تو لگتی رہتی ہے نا تو وہ وہ ورائٹی آپ کی کاؤنٹ ہوتی جائے گی آپ تیار کرتے جائیں پھر آگے آگے اس کا جب سیزن آتا ہے تو پھر وہ کٹھی بھی سیل ہو جاتی ہے اس چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ سیل نہیں ہوگی یہ آپ تیار کریں الحمدلہ جی آپ سے ساری چیزیں کٹھی ہم بھی لے لیں گے تو یہ اس میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے اچھا کام ہے یہ آپ دل لگا کے کریں بارہ محنت کی تھوڑی ضرورت ہے جتنی محنت کر لیں گے اتنی اس میں پرافٹ ہی ہے بس بقایا آپ کو یہ نہیں ضرورت کہ آپ نے اس کو تین لاکھ سے کرنا پانچ لاکھ سے کرنا ہے بس آپ ایک لاکھ سے کر لیں تو آپ اس میں ہی آٹھ سے دس لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں نوے دن کا ٹوٹر پراسیس ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو اس کے ایکن کا بٹن پریس کا لیا کریں دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست اگر بے روزگار ہیں تو وہ اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ دوستو تک پچھاتے رہیں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں اگر آپ کی سمجھ میں کوئی کاروبار آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں یہ کم انویسٹمنٹ میں آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو پرافٹ ہی ہے ایک دفعہ آپ نے خرچہ کرنا ہے اور آپ ایک لاکھ روپے سے یہ کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں تو اگر کوئی دوست کرنا چاہتا ہے تو یہ ادنان بائی سے بھی آپ مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا موبیل نمبر بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ ان کے موبیل پہ بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں تو اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ بھاگ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ